نمشکار مطرو میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ سب کی سیوہ میں حاجر ہوں دوستو آج کا ہمارا یہ نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی سیکس پاور سیکس اچھا بلکل ختم ہو چکی ہے جن کے لنگ میں تھوڑا سا بھی تناب نہیں آ پاتا ہے اور ٹائمنگ بھی بلکل زیرو ہو چکی ہے اپنے ایسے ہی بھائیوں کے لیے دوستو آج میں وہ نسخہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کے کیبل ساتھ دن استعمال سے ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا آپ کے لنگ میں بھرپور تناب آئے گا ٹائمنگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور سیکس کی اچھا میں بھی اس سے بردھی ہوگی دوستو آپ کی عمر چاہے کتنی بھی ہو اور سمسیاں آپ کی کسی بھی بجا سے ہوئی ہو اس میں یہ سو پرتیسط کام کرتی ہے یہ دیکھے گا دوستو یہ رس سندور بٹی ہے یہ گولیاں رس سندور اور کچھ دواؤں سے تیار کی جاتی ہیں یہ گولیاں دوستو اب لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں اسی لئے ہم اسے دوبارہ تیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی پابر وقفل دواؤں ہوتی ہے دوستو جو کافی سمجھ سے ہم اپنے کلینک پر اپنے مریجوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا ریزلٹ بہت اچھے سے پتا ہے تو آج دوستو میں آپ کو یہ رس سندور بٹی بنانے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا ان بٹیوں کو بنانے کے لئے دوستو جن جڑی بوٹیوں کی اوشکتہ ہوگی پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے پانچ گرام اصلی کیسر پانچ گرام اصلی مکردوج پانچ گرام اکرکرا ایرانی پانچ گرام شلاجیت پانچ گرام عجوبین خوراسانی پانچ گرام جائفل دو گرام بھیمسینی کپور یہ سبھی جڑی بوٹیاں دوستو آپ نے لے لینی ہے اور ان کا ایک پاورڈر تیار کر لینا ہے یہ پاورڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا ہے اب دوستو آپ نے دس گرام موٹی پشٹی لے لینی ہے دس گرام رس سندور لینا ہے اور دس گرام آپ نے سدھ مکردوج لے لینا ہے اور دوستو بھس میں باجارو نہیں ہونی چاہیے یہ سب ہمارے ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک پاورڈر ہے یہ بھس میں بلکل اورینل ہیں دوستو تو اب آپ نے دوستو ایک گرام سوان بھس میں لے لینی ہے اب ان سبھی بھس میں اور ان پاورڈر کو یہ جو جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے یہ پاورڈر اور یہ سبھی بھس میں آپ نے ایک کھرل میں ڈال لینی ہے کھرل میں ڈالنے کے بعد اس کی لگ بھگ ایک گھنٹے رگڑائی کرنی ہے بلکل باریک تیار نہیں ہوتا ہے اور کھرل میں رگڑنے کے بعد یہ بلکل باریک پاورڈر ہو جاتا ہے اور اسی سے یہ گولیاں تیار کی جاتی ہیں اب دوستو آپ نے اس مصرن میں جرورت کے حساب سے شہد ڈال لینا ہے اور لودہ بنا کر اس کی گولیاں بنا لینی ہے کچھ اتنی بڑی دوستو آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے جتنا مٹر کا دانہ ہوتا ہے اور ان گولیوں کو آپ نے سکھا لینا ہے دھوک میں نہیں سکھانا دوستو ایسے ہی چھاؤں میں ڈال دینا ہے اور جب یہ سوک جائیں تو پھر آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ گولیاں دوستو آپ نے ایک ایک گولی صبح سام استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ آپ سردیوں میں لے رہے ہیں تو ہلکے گرم دودھ سے لیں اور گرمیوں میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو تھنڈے دودھ سے لیں اسے دوستو استعمال کرنے کے لیے آپ نے صبح ناستے کے لگ بگ ایک گھنٹے بعد ایک گلاس ہلکے گرم دودھ سے ایک گولی کھا لینی ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ نے ایک گولی کھا لینی ہے دودھ سے اور اس کے استعمال سے کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے آپ کی سیکس کی اچھا بھی جاگے گی آپ کے لنگ میں بھرپور تناو آئے گا اور ٹائمنگ بھی آپ کی پہلے سے کافی زیادہ بڑھ جائے گی دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں واتس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں دھنیا باد